موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عظم فرام عظم ریڈرز دوستو ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے آج جو ہم آپ کو معلومات دینے والے ہیں وہ پندرہ کلو وارڈ گرو وارڈ کا انویٹر ہے جو ہم انسٹال کریں گے اس کے ساتھ یہ جنکو کے پینل ہیں جو ہم استعمال کریں گے یہ بہت اچھے پینل ہیں ان کا ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے تو یہ ہم اٹھارہ پینل اس کے ساتھ استعمال کریں گے انویٹر ہم لگائیں گے پندرہ کلو وارڈ کا گرو وارڈ کمپنی کا یہ دوستو سب سے پہلے انہیں اس کا سٹرکچر دیار ہوگا اور سٹرکچر کے اوپر یہ پینل فٹ ہوں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کا سٹرکچر کیسے دیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے گارڈل لگائے ہیں اور سائیڈوں پہ ان کو سپورٹیں دی ہوئی ہیں اور اوپر بھی گارڈل لگائے ہیں اور ان کے اوپر ہم چینل لگائیں گے چینل لگانے کے بعد ان کے اوپر پینل فٹ کریں گے یہ دیکھیں مضبوطی کے لیے ہم نے نیچے راور بولڈ لگائے ہیں درمیان میں کراس لگائے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں پہ بھی ہم نے یہ اس کو سپورٹیں لگا کے تو راور بولڈ زمین میں لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ چینل اوپر فٹ ہوں گے یہ دیکھیں چینل اوپر لگائے جا چکے ہیں اب ان کے اوپر سولور پینل کی فٹنگ شروع کر چکے ہیں تو اب یہ ایک ایک کر کے ہم اس طرف پہلے اس طرف سولور پینل لگیں گے اس کے بعد ہم دوسری طرف سولور پینل انسٹال کریں گے اس سائیڈ پر ہمارے نو پینل آئیں گے اور دوسری سائیڈ پر بھی ہمارے نو پینل لگیں گے دو اسٹنگیں ہم بنائیں گے یہ دیکھیں یہ والے جو چینل ہیں یہ دوسری طرف لگیں گے ان میں لچک نہیں آئے گی یہ بہت مضبوط ہیں ان کے اوپر جب چینل لگ جائیں گے پینل جب فٹ ہو جائیں گے تو بالکل بھی ان میں لچک نہیں ہوگی یہ ایک طرف جو ہم نے نو پینل لگائیں ہیں ان کی ایک سٹنگ بنائی ہے یہ اٹھالیس وولٹ ایک پینل نکالتا ہے تو نو پینل تقریباً ساڑھے چار سو بوٹ بنائیں گے اور اسی طرح دوسرے نو پینل بھی ساڑھے چار سو بوٹ بنائیں گے تو ہم ان دو سٹنگوں کو گروو وارڈ کے ان مٹن میں ان کریں گے اور وہ تھری فیس وولٹیج بنانا شروع کر دے گا یہ دیکھیں یہ ہم اوپر چینل رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر پینل فٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ہمارے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پینل باقی رہ گئے ہیں باقی ہمارے دس پینل فٹ ہو چکے ہیں ان کی فٹنگ کرنے کے بعد ہم ان کے کنیکشن کریں گے وہ بھی آپ لوگوں کو ہم کنیکشن ان کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس طرف بھی یہ چھ پینل فٹ کر چکے ہیں تین پینل باقی ہیں جو یہاں پہ انسٹال ہوں گے تو نو ایک طرف اور نو ایک طرف فٹ ہو جائیں گے یہ جن کو کمپنی کے ان ٹائپ پینل ہیں جن کا ریزلٹ بہت ہی اچھ ہے تو یہ انشاءاللہ ان کو بارہ سو سے پندرہ سو یونٹ مہینے کے بنا کے وابڈا کو دیں گے اور یہ ہمارے فروق بھائی ہیں جن کے گھر یہ سسٹم انسٹال ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے پینل سارے فٹ ہو چکے ہیں اب ان کے کنیکشنز کی باری آ چکی ہے تو اب ہم ان کے کنیکشن سارے سیریز میں کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ کنیکشن نیچے کنیکٹ کر دی ہیں ہر پینل کے نیکٹیو اور پوزٹیو کو جوڑ کے نو پینل سیریز کی ہیں اور ایک پوائنٹ پلاس کا نکال ہے اور ایک مائنس کا نکال ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف بھی ہم نے اسی طرح نو پینل جوڑ کے ایک مائنس اور ایک پلاس نکال ہے تو اب یہ نیچے جا کے ہم اس کے ساتھ انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس سسٹم کے لیے ہم نے دو بور کروائے ہیں ایک بور ہم نے کروائے ہیں جو لائٹننگ اریسٹر کے لیے ہے بلکل سیپریٹ خدا نہاستہ اگر کوئی اسمانی بجلی پڑے تو لائٹننگ اریسٹر جو ہے وہ ان پینلز کو بچا جاتا ہے تو اس لیے اس کا بلکل یہ دیکھیں یہ لائٹننگ اریسٹر ہے اس کی بلکل سیپریٹ وائر آتی ہے جو اس کے ساتھ لگتی ہے کم کم دس ایم ایم کی وائر ہونی شاہیے جس سے یہ مضبوط ارتھ ہوتا ہے اور یہ پینلز کو بچا جاتا ہے اور دوسرا ارتھ جو ہم نے بنایا ہے وہ پینلز کے ساتھ لگیں گے ایک پینلز کے ساتھ اور دوسرا انورٹر کے ساتھ لگے گا سارے کنیکشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سارے پینلز لگ چکے ہیں شام کا ٹائم ہے تو اب ہم اس کے نیچے سے کنیکشن کریں گے تو آئیے دوستو اب ہم نیچے جلتے ہیں آپ لوگوں کو سیٹنگ دکھاتے ہیں یہ ہم سسٹم کے ساتھ کنیکشن سارے کر چکے ہیں اور پیچھے ہمارا گرین میٹر بھی لگ چکے ہیں اور یہ ہم نے ایس پی ٹیز استعمال کی ہیں ساتھ یہ دو ڈی سی بریکر ہے دوستنگیں اس کے بنائی ہیں اور ساتھ میں دو ایس پی ٹیز اس کی ہیں ڈی سی اور ایک ایس پی ٹی مین کی فور پول تو یہ دیکھیں یہ وائی فائی اور یہ ہمارے وابڈا کے کنیکشن سارے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہم نے وائی فائی کنیکشن نہیں کیا تو یہ جو ہم نے دو سٹنگیں بنائی تھی یہ یہاں پہ پوزیٹیو نیٹیو کنیکشن کی ہے یہ دیکھیں یہ جو بلنگ کر رہا ہے ہم نے چیک کیا ہے کہ پیچھے جو گرین میٹر ہے ایک فیس سے دو فیس لے کے دو میٹر میں لگا دی ہیں یہاں میں تین فیس شو گر رہا تھا لیکن انورٹر نہیں چلے گا جن جب تک اس کو تین فیس علیدہ علیدہ نہیں ملیں گے تو باقی اس کے حرچے کی بات ہے تو وہ تقریباً ساڑھے چودہ سے پندرہ لاکھ رپیہ حرچہ آ چکا ہے سٹرکچر بھی بنا ہے اس کا اور تین لاکھ بیس جار کا انورٹر ہے یہ گرو وارٹ کا پندرہ کلو وارٹ کا تو یہ دیکھیں اس کی سیٹنگ اس میں ابھی وہ دو فیس ہی شو کرتا ہے پیچھے سے تین آ رہے ہیں لیکن دو فیس شو کرتا ہے کہ اس میں دو آ رہے ہیں تیسرا نہیں آ رہا اس لیے یہ چل نہیں رہا تیسرا فیس سیدھا ہوگا تو یہ بہترین چلنا شروع کرتے گا تو یہ تھا دو سو ہمارا پندرہ کلو وارٹ کا سیٹ اپ تو ان کو آرام سے بارہ سو سے پندرہ سو یونٹ یہ بابڑا کو جائیں گے تو بڑا اچھا یہ چلے رہا انشاءاللہ انورٹر کی جو وائرنگ ہے وہ بڑی نفاست سے کی گئی ہے اور یہ چینج اور بھائی نے خود لگوایا ان کے دو میٹر اور لگے ہیں وہ ان کو بھی ساتھ میں چلانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری وائرنگ کے اوپر پائر نیکسٹ معلوماتی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازتیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اس کے بعد گرین میٹر بھی دکھاتے ہیں کنیکشن ساری لگائے جائے ہیں لیکن فیس دو ہی آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ڈی پی سے لے کے باہر تک یہ ڈکٹ لگائی جائیں ہیں تاکہ کوئی بھی چیز نظر نہ آئے یہ دیکھیں باہر باہر بھی ڈکٹ لگی ہیں اور وہ سامنے ہمارا گرین میٹر انسٹال کیا گیا ہے تو اس میں یہ اب آبڑا والوں کی غلطی ہے کہ وہ ایک فیس سے دو فیس لے کے انہوں نے میٹر کو وقتی دور پر چلا دیا ہے لیکن آگے ہماری ورکنگ نہیں ہوگی یہ آپ دوست بھی خیال رکھئے گا کہ تین فیس علیدہ علیدہ ہوں گے تو آپ کا انورٹر کام کرے گا یہ تری فیس انورٹر ہے ہمارا ورنہ یہ تنگی دے گا دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور اپنے جاننے والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے تو نیکسٹ معلوماتی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ